بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دیسی فوڈ اینڈ ایکٹیوٹیز تو ویورز آج ہم بنانے والے ہیں اوجری کا سالن بہت ہی مزیدار اور زبردست قسم کا تو اوجری کا سالن بہت ہی مزیدار بنتا ہے بلکل جیسے باہر ڈھابے والے بیٹھے ہوتے ہیں اوجری کا سالن بڑے بڑے پتیلوں میں لے کے سیم وہی کا وہی سالن تیار ہوگا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو ویورز تین کلو اوجری لیا ہے جسے میں نے اچھے سے ساف کر کے دھولیا ہے یہ دیکھیں اگر آپ ساف کے بغیر لیں تو اسے گھنی کو ابال کے تو اس میں آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں تو اس میں مطلب اتنے بڑے بڑے پیس کر لیں اس کو آپ پانی میں ڈپ کر کے چھوری کی مدد سے اس طرح سے خریج کے ان کا چھلکہ اتار سکتے ہیں تو ساف کر کے دھولی ہے تو اب ہم اس میں کچھ مثالی آٹ کریں گے اور اسے گلنے کے لئے چھولے پر رہ دیں گے کڑھائی میں ہی یا بڑے کسی پرتیلے میں تو آپ کوکر میں اگر اسے گلانا چاہتے ہیں تو آپ تقریباً تیس سے پینتیس منٹ کا ٹائم لگا کے بعد میں چیک کر کے دیکھ لیں اگر آپ کے اوجری نہیں گلی ہوئی تو آپ دوبارہ اسے تھوڑا سا پانی ڈال کے دوبارہ رکھ سکتے ہیں تقریباً پچاس سے ساٹھ منٹ میں یعنی ایک گھنٹے میں یہ ہماری گل کر زبردست تیار ہو جائے گی اگر ہم اسے کڑھائی میں رکھیں گے تو یہ ہماری تقریباً چار سے پانچ گھنٹے ضرور لے گی اور بہت اچھی سی اوجری تیار ہوگی تو ویورز اب ہم اس میں کچھ مثالے آٹ کریں گے کچھ مثالے ہم بعد میں ڈالیں گے اور کچھ جو ہیں پہلے ڈالنے ضروری ہوتے ہیں جب ہم اسے گلنے کے لئے رکھتے ہیں تو یہ مثالے ہمیں لازمی ڈالنے چاہیے یہ حلدی لی ہے میں نے ایک چمچ نمک لی ہے میں نے ڈیر چمچ کالمچ لی ہیں ڈیر چمچ اور یہ سکہ دھنیا ہے یہ بہت زیادہ مقدار میں جاتا ہے اور اسی سے ہی اوجری کی سمیل ختم ہوتی ہے تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون ہے تو یہ ڈالیں گے یہ سارے مثالے ہم ایڈ کر لیں گے اور اس میں لیسن جاتا ہے بہت زیادہ مقدار میں یہ دیکھیں یہ اس میں تین گھٹھیاں لیسن کی ہیں جو کہ میں نے چھیل لی ہیں اور یہ ادرک ہے تقریباً چار سلائس ہیں یہ تقریباً ڈیر انچ کا ٹکڑا تھا یہ میں نے اس طرح سے سلائس میں کٹ لیا ہے اب میں اسے پیس لوں گی تو یہ ڈال دیں گے تو یہ دو چمچ ادرک کا پیسٹ ہے یہ ڈال دیں گے ہم پیس لیا ہے میں نے تو یہ لیسن جو ہے یہ میں نے ایسے ہی ڈال دیا کیونکہ اجری کافی زیادہ گھنٹے لیتی ہے چار سے پانچ گھنٹے تو اس میں یہ ایسی ہی گھل جائے گا بہت اچھے طریقے سے تو تقریباً ہم اس میں ڈالیں گے پانچ سے چھے لیٹر پانی تو پانی ہم نے ڈال دیا ہے ماشاءاللہ اب ہم اسے چولے پر رکھ دیتے ہیں دریمینے آج پر اگر یہ اجری پانی خوشک ہونے کے بعد بھی اگر کچھی ہو تھوڑی مطلب گھلی نہ ہو تو ہم اس میں دوبارہ پانی آٹ کریں گے اور دوبارہ سے اسے رکھ دیں گے ہلکی آج پر تو یہ اس طرح سے بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو اب ہم اسے چولے پر رکھ رہے ہیں تو ویورز یہ تقریباً دو چمچ آئل ہم پہلے ڈال دیں گے باقی ہم بعد میں آٹ کریں گے اس سے اس کا پانی جو ہے آئل ڈالنے کی وجہ سے اس کا پانی ابل کے باہر نہیں آئے گا اور یہ اچھے سے پکنا شروع ہو جائے گی اس طرح سے تو ویورز اس سے کم از کم پانچ سے چھے گھنٹے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اجھری گل کر تیار ہو چکی ہے بہت ہی زبردست گل چکی ہے تو اب ہم اس میں کچھ مثالیں ایڈ کریں گے اور اس میں آئل ڈالیں گے تقریباً چار چمچ مزید آئیڈ ڈالیں گے یہ دو میں نے ڈال دی ہیں دو اور ڈالوں گی یہ ایک چمچ گرمی سال ہے دو چھٹکی خوشک میتھی ہے دو چھٹکی زیرہ ہے اور آدھے چمچ کالی میرچ ہے دو چھٹکی اجوائن ہے اور آدھے چمچ نمک ہے یہ ڈال دیں گے بسمیل اچھے سے مکس کریں گے تو بیوز یہ میں نے اتنا سا آٹا لے لیا اور میں نے آدھے کولی پانی لے لیا ہے اس طرح سے ہم اس کو پانی کے اندر اس طرح سے پریس کریں گے ہلکا ہلکا دباتے جائیں گے تو بیوز یہ دیکھیں اس طرح سے پریس کرتے ہوئے ہم نے اس کا آٹے کا پانی نکال لیا ہے اور یہ آٹا ہم الادہ کر لیں گے یہ پانی جو ہے ہم اوجری کے اندر ڈال لیں گے تو یہ دیکھیں اس کے اندر بلکل بھی آٹا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں یہ بڑا رہی ہوں بسم اللہ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم یہ ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر کے اسے رکھ دیں گے ہم ہلکی آنچ پہ دم پہ تو انشاءاللہ بہت ہی مزیدار سی کشبو آ رہی ہے تو بیوز یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا سالن ڈالا ہے کولی میں تو میں آپ کو اس کی بوٹی چک کر کے دکھاتی ہوں کتنی زبردست ہماری اوجری گل چکی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی زبردست گلی ہے ماشاءاللہ ایسے جیسے گھل سی گئی ہو اور اتنا ہی گلنا چاہیے اوجری کو اس سے کم بلکل نہیں اچھی لگتی اس کا ٹیسٹ ہی نہیں بنتا جب تک اتنی اوجری گلی بھی نہ ہو تو آپ جب بنائیں تو اس طرح سے بنائیں اگر آپ نے پریشر گکر میں بنانی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست بنی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں تو اگر آپ نے پریشر گکر میں بنانی ہے تو آپ کم از کم اس میں آدھا گھنٹہ پہلے رکھیں پھر اسے چیک کر لیں کھول کے پھر دوبارہ آدھا گھنٹہ رکھ لیں تو اس میں تقریباً ایک گھنٹہ لگ جائے گا اوجری پکتے پکتے کیونکہ یہ بڑی اوجری ہے گائے کی تو اس پر تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور اگر آپ پتیلے میں بنائیں گے تو آپ کو تقریباً چھ سے سات گھنٹے لگ جائیں گے اوجری بننے میں ماشاءاللہ تو بہت زبردست ساران ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنی پرفیکٹ بنی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی زبردست ہے بہت زبردست ساران پکا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی زبردست بنی ہے نہ تو ہم نے اسے فرسٹ میں تڑکا لگایا نہ ہم نے اینڈ میں سے بھونے بہت ہی مزے دار پکی اور بلکل سمیل نہیں ہے اس کے اندر آپ نے اگر سمیل کے بغیر اوجری پکانی ہے بہت ہی آسان اور زبردست طریقہ ہے تو آپ اس طرح سے پکائیں بہت مزے کی بنے گی انشاءاللہ آپ دوسرے سارے طریقے بھول جائیں گے تو ماشاءاللہ اب ہم اسے کسی بڑے باؤل میں نکال لیتے ہیں باؤل میں اوجری کا سارے سالہ نکال لی ہے بہت ہی مزے دار بنے ماشاءاللہ تو اس پہ تھوڑا سا ہم اور گرمی سالہ ڈالیں گے بلکل دو چٹکی جتنا اس سے بہت زیادہ فلیور آئے گا خوشبو آئے گی اور بہت ہی مزے کا لگے گا انشاءاللہ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی بہت پسند آئیے ہوگی ویورز آپ ایک اچھا سا کمیٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ